we've been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting but that will have to change and that will change immediately اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ ناظرین یہ تھے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جنہوں نے تقریباً ڈیر ماہ قبل پاکستان کی تمبی کی تھی اور خدشہ تھا کہ اگر پاکستان نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو اسے دہشت گردوں کو مدد کرنے والی ریاست قرار دے دیا جائے گا اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی اور اتحادی کا درجہ کھو دے گا لیکن حال ہی میں آمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی افغان کی عادت سے ملاقات ہوئی وزیر آزم اور امریکی نائب صدر مائک پینس کی بیٹھک ہوئی نیو یورک میں اور وزیر خارجہ خواجہ آصف اور وزیر داخلہ ایسن اقبال بھی امریکہ واشنگٹن گئے اور ان کی وہاں پہ بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں گزشتہ ہفتے جنوبی ایشیا پر وائٹ ہاؤس کی مشیر لیسا کورٹس کی قیادت میں امریکی وقت نے پاکستان کا دورہ کیا اور اب اگلے ہفتے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلیسن پر اسلام آباد کے دورے پر آ رہے ہیں اور حال ہی میں بازیاب ہونے والے کنیڈین جوڑے نے بھی صدر ٹرم کے موقف کو تھنڈا کیا ہے کیسے آئیے دکھنے the united states government working with the government of pakistan secured the release of kateline coleman joshua boyle and their three children from catch the captivity from the Indiana Building a terrorist organization with ties to the Taliban the Pakistani government. یہ جوڑا جن کا صدر ترمپ ذکر کر رہے ہیں پاکستانی فوج نے حکانی نیٹ ورک کے شکنجے سے بازیاب کروایا ہے یہ بھی ناظرین ایک عجب ہی کہانی ہے کیسی ہے آئیے دکھاتے 31 سالہ کیٹلن کولمن اور ان کے 33 سالہ شہر جوشوا بوائل کو 2012 میں افغانستان میں قید کیا گیا تھا بوائل کے مطابق وہ افغانستان میں ان علاقوں تک رسائی کے لیے گئے تھے جہاں پر انسانی حقوق کے کام کیے جا سکیں آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی انٹیلیجنس وقام مغویوں کو ٹریک کر رہے تھے اور 11 اکتوبر کو کرم ایجنسی بورڈر سے ان کے پاکستان منتقلی کی اطلاع شیئر کی گئیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک خطرناک چھاپے فائرنگ اور اغوا کاروں کی مغویوں کو قتل کردو کی دھمکی کے ساتھ یہ آپریشن ختم ہوا اپنی رہائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بوائل نے کچھ یہ کہا ہم نے آخوات کیا بات کرتے ہیں مجھے ورنگ میں بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ورنگ میں بات کرتے ہیں کم جنس کا شاکر سے کچھ مجھے لست اچھا بات کرتے ہیں انجسوں کے بات کرتے ہیں اور اگر کو فخش بھی امیرکانے والعمرین ہم نے دون ملے کی چیز ضرورت ہقانی کی اپنے ملک پہنچنے کے بعد جوشوا نے یہ بھی الزام لگایا کہ دوران اسیری طالبان نے ان کی اہلیہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ان کی ایک بیٹی کی جان بھی لے لی تاہم طالبان نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے سوشل میڈیا پر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بوائل اپنی حاملہ اہلیہ کے ساتھ افغانستان میں کیا کر رہا تھا بوائل کی سابقہ اہلیہ زینب خدر تھی جو گوانتنامو بے کے سابق قیدی عمر خدر کی بڑی بہن اور القاعدہ کے مالی مددگار کی بیٹی ہیں ان کے والد احمد سعید خدر اور خاندان کچھ عرصے کے لیے اسامہ بن لادن کے ساتھ رہا تھا یہ جوڑا گزشتہ پانچ برستہ حقانی نیٹورک کی قید میں تھا یہ وہی نیٹورک ہے جس کے حوالے سے پاکستان پر بار بار الزام دھرا جاتا ہے کہ یہ گروپ پاکستانی علاقوں میں موجود ہے اور افغانستان آکر امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے لیکن پاکستان ان کے خلاف کارروائی سے قاسر ہے تام جوشوا بوائل پاکستان کے حوالے سے کچھ یہ رائے رکھتے ہیں ناظرین سوال یہ ہے کہ امریکی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے مزید ڈو مور اور کیا کرنا ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر آزم کے معاونے خصوصی مفتاہ اس ان کے ساتھ شریک ہیں افغان امور کے ماہر تدزیاکار اور سینے صحافی طائر خان صاحب ممبر افغان پارلیمنٹ ایلے ارشاد ہمیں جوائن کری ہیں کابل سے ایلے بہت بہت شکریہ فون لائن پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امریکہ سے سکائپ پر موجود ہیں صدر ٹرمپ کے حامی اور تنظیم مسلمز فور ٹرمپ کے سربرا جناب ساجد تارر صاحب آپ وہی ساجد تارر ہیں جنہوں نے فون کال جو ایک فیمس فون کال تھی میاں نواز شریف صاحب اور ٹرمپ کے درمیان وہ بھی آپ نے فسیلیٹ کی تھی تو ناظرین اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور آج جو مسکت کے اندر کواڈریلیٹل ڈائیلوگ شروع ہوا ہے افغانستان پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان تاکہ راہ ہموار ہو افغانستان کے حوالے سے اور وہاں پہ امن آئے دیر پا امن آئے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ کی جانب جاتی ہوں جی امریکہ جاتی ہوں سب سے پہلے ساجد تارر صاحب یہ بتائیے جب صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور کچھ بھی کرے اور بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے شکنجے میں ہیں آپ ان کو ریلیس کریں تو کیا توقعات ہیں چونکہ یہ جو کپل تھا یہ پاکستان میں تو نہیں تھا یہ تو افغانستان میں تھا تو آپ افغانستان میں اپنے فاج کے ذریعے نہیں اسے بازیاب کروا سکتے تھے دیکھیں thank you for having me in your show ابھی تک سوچا جائے تو حکانی گروپ یا طالبان کے پاس تین اور مزید لوگ ہیں جن میں دو امریکن اور ایک کاسٹیلیر اور جیسے کہ آپ جانتی ہیں پاکستان افغانستان وارڈر اس طرح ہی ہے کہ اس نو گو ایڈیا اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ کبھی ایک دن وہ پاکستان میں ہوتے ہیں دوسرے دن وہ افغانستان میں ہوتے ہیں اور دوسرا یہ جو ابھی آپ بتا رہی تھی یہ tip of the iceberg ہے یہ ابھی ایک initial step لیا جا رہا ہے ابھی جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ دو مہینے پہلے پاکستان US relationship was hardly in existence اور آج میرے خیال میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں جو کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان آنست ہو سیم پیس پر ہو حکانیگ بروپ کو سپورٹ نہ کرے جیشے محمدی اور اللہ علیہ ویٹا یہ طرف جانبا ہے سر ہلڈا انگیز تھی دوسرا انگیز تھی سمروڈا بے جانبا ہے افغانستان علیہ آپ بتائیے کہ بوائل فیملی جو ہے وہ یہاں سے پاکستان سے کہتے ہیں بازیاب ہوئی کیا وجہ ہے کہ افغانستان وہ دو سے تین سال رہے ہیں وہاں سے بازیاب نہیں پانچ سال رہے ہیں وہاں سے بازیاب نہیں ہو پائے شکریہ 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 دیکھیں جتنا میرے پاسو انفرمیشن ہے یہ لوگ افغانستان میں دے یہاں پہ جزگیر ہوئے طالبان کے ذریعے اور یہ لوگ افغانستان سے پاکستان دے یہ لوگ ابھی تک میرام شاہ پاکستان میں دے اور اگر یہ لوگ پاکستان میں نہیں تھے تو کیوں امریکہ تو امریکہ کے فورن منسٹر شکریادہ کتے ہی یا خود یہ فاملی کہتے ہیں کہ پاکستان فاوچ سے ہمیں شکریادہ کرنا چاہیے تو یہ لوگ تو ہماری خیال سے اور ہماری معلومات سے اساس تھے یہ تو پاکستان دسگیر ہوئے لیکن پاکستان میں تھے یہ تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ صرف یہ فاملی پاکستان میں تھے یا افغانستان میں تھے بات یہ ہے کہ جتنے بھی تیش اگر دوستر ایرس پاکستان میں تھے یا تو مارے گئی یا تو ابھی تک بھی وہاں پہ ہے نہیں ایلے ایک بات کو کلیر کر دیجئے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے پانچ سال سے یہ جو بوائل فیملی ہے یہ پاکستان میں تھے دیکھو اگر پاکستان میں نہیں تھی تو لوگ کیوں پاکستان سے شکریادہ کریں یہ لوگ تو پاکستان میں ہی تھے پاکستان میں ہی تھے ہماری انٹیلیجنس کے تھے کہ یہ لوگ پاکستان میں ہی تھے اوکے ایلے ایک منٹ ادھر ہی رکیے گا طائر خان صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ خبر ہوتی ہے خبر کیا ہے کہاں تھے یہ اسی کے حوالے سے دیکھو نا اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو دونلڈ ٹرم صاحب جو کہتے تو ساتھ ضرور یہ کہتے ہیں بلکہ اسی دونلڈ ٹرم کے بیان سے پہلے جو وائٹ ہاؤس کا بیان تھا اور لوگوں کے بھی تو افغانستان سے ان کو یہاں لایا جا رہا تھا اور یہ افغانستان ہی سے یہ اغوابی ہوئے تھے اس کو تو سب لوگ مانتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرف ذمواری پاکستانی فوج کی ہے یا پاکستانی داروں کی بارڈر کو وہ منیٹر بھی کرے کنٹرول بھی کرے افغانستان پہ جو بھی ہو رہا ہے بے شک کبھی کبھی وہ کہتے ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو ماننا پڑے گا اب وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے جب پاکستانی طالبان کی بات ہوتی ہے نا افغانستان میں اور ہیلی شاہ سے تو ہم بہت ملتے جلتے ہیں اور بڑی بلکل اچھی خاتون ہے بڑی سمجھدار خاتون ہے بڑی موسپر سوچ رکھتی ہے لیکن افغانستان میں کچھ چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ذکر نہیں ہوتا کن چیزوں کا نہیں ہوتا ہاں اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہاں لوگ پاکستانی طالبان کے افغانستان کی سرزمین پہ وجود سے انکار کرتے ہیں حالانکہ ابھی کوئی دو ہفتے پہلے اپنے آرمی چیف کے جانے سے ایک دن پہلے ایک مکتوبر وہ یہ گئے تھے اور اکتیس سپٹیمبر کو وہاں پہ جماعت الہران نے خود کہا یہ فاری فرس ٹائم ہے ویسے تو خیر سب سے پتا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ افغان فورسز کے آپریشن میں حالانکہ وہ جانٹ آپریشن تھا ان کا امریکنز کا اور ان کا انہوں نے یہ کہا کہ افغان فورسز کے آپریشن میں ان کے ساتھ لوگ مارے گئے تصویریں بھی ان ریڈیس کی ہیں میرے پاس بھی تصویریں ان کی ہیں خبر آپ کے پاس بھی آئی ہوگی خبر بھی تھی اگر جماعت الہرار کے بیان میں ان کے ترجمان اصد منصور خود کہتے ہیں کہ ان کے لوگ وہاں مارے گئے ہیں آپ افغانستان کا میڈیا دیکھیں نا ہم آتے جاتے ہیں مئی بھی ہم قابل میں تھے وہاں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو لہٰذا کچھ حقائق کو شاید مستہ صاحب جو ٹرمپ صاحب کا بیان تھا جہاں انہوں نے کہا کہ ہم اب امریکہ کی عزت کرنے لگے ہیں معنی کہ پاکستان اب امریکہ کی عزت کرنے لگے ہیں بہت سارے ہی سے دے لوٹس اف کانٹریز و ناو ستارٹڈ رسپیکٹنگ آس اور پھر اس نے انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو بھی بازیاب کرایا جائے گا تو یہ کیا ان کا مقصد کیا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو امریکی صدر کہنا چاہتے ہیں وہ تو کسی امریکن سپوکسمن سے پوچھ لیں مجھ سے نہ پوچھیں ساجہ تاہر ساب سے پوچھیں گے جو ان کا ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ کیا ہے ہم نے اس کو صراحہ ہے کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے شکریہ کیا اور ہم تو کبھی آپ نے جو بات کر دی امریکہ کی عزت کرنا ہم نے پہلے بھی عزت کرنا نہیں چھوڑی تھی کسی بھی ملکی پاکستان ایک عزت دار ملک ہے اور ہم دوسرے ملکوں کی سابنٹی کو عزت کرتے ہیں بگر انہوں نے کہا اب انہوں نے عزت کرنی شروع کی ہے ہماری خیر وہ دومیسٹر پالٹکس میں ان کی ہے اب جو ہماری بہن اغوانستان کی بہن نے فرمایا اس کے بارے میں بات کر دوں کہ دیکھیں یہ بات تیہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ چار پانچ سال سے اغوانستان میں تھے اور یہ بات بھی دیکھیں تیہ ہے کہ اغوانستان کی چالیس پرسنٹ ٹیلیٹری جو ہے وہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے چالیس فیصد ٹیلیٹری ایسی ہے جس کے اندر لائے ہو رہی ہے صرف دیس فیصد ایسی ٹیلیٹری ہے جو کہ اغوان گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے تو یہ ہماری ہمیشہ سے نیریٹیو ہے کہ چالیس فیصد ٹیلیٹری اگر اغوانستان میں طالبان کے کنٹرول میں ہے تو حکانی کو کیا ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بیسز بنائے یا اڈے بنائے جو طارد صاحب نے فرمائی ہے وہ بات درست ہے کہ پورس بورڈر ہے لوگ آ جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں یہاں پہ 35 لاکھ اغوانی جو ریفیجیز رہتے ہیں لوگوں کی فیملیز یہاں پہ ہیں ہم 100% یہ نہیں کنٹرول کر سکتے کہ کون آیا ہے اسی لیے ہم بورڈر فینسنگ کی بات کر رہے ہیں ایسے 300 کلومیٹر کا ایریا ہے جہاں پہ ایک اغوانستان کی پورس نہیں ہے ہم نے یہاں تک بات کری ہے اغوان بھائیوں سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر اگر جوائنٹ پیٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم جوائنٹ پیٹرولنگ کرنے کے لیے جواب کیا ہے آپ کو یہ دیکھیں کنٹینیوز ڈائلاغ ہوتا ہے کچھ ہم لوگ کے اندر کانفیڈنس ایک دوسرے میں کمی ہے اس کو بھی بہتر کر رہے ہیں اور یہ کنٹینیوز پروسس ہے ایلی یہ بتائیے کہ بوائل صاحب تو خود جو بازیاب ہوئے ہیں وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایسے علاقوں کے اندر رکھا گیا تھا جہاں طالبان کا کنٹرول تھا نہ افغانستان فوسس کا کنٹرول تھا اور ہم افغانستان کے اندر ہی تھے تو ظاہر ہے یہ کانٹروورسی تو ختم ہو جاتی ہے کہ کیا وہ پاکستان کے اندر تھے یا افغانستان کے اندر تھے دیکھیں بات تو یہ ہے کہ ابھی تائر صاحب نے بتا ریا with all respect to his idea مجھے کسی سنائی بھی نہیں دیا کہ انہوں نے کامپلیٹل کیا بتا رہے تو یہ میں آپ کو کہتے ہوں کہ تائیساعت فرش ہے کہ ایسا تریٹورید افغانستان میں ہے کہ ہماری کنٹرول میں نے یہ ہے یہ تالبان کی کنٹرول میں ہے اور میں آپ کی مزید معلومات کے لیے یہ بھی بتاؤں کہ میری ہی پاڑوس میں میری گر کو تائر خان نے دیکھ آئے کہا ہے میری آس پاس پاس پانچ سو میٹر فارس چھار دن پہلے ایک حقانی کا گروپ تسگیر ہوا تو دیکھیں ہماری شہر میں بھی تالبان ہیں ہم انسان نہیں کرتے ہمارے ہمارے تالبان ہیں لیکن تالبان یہاں پہ جگڑا کرتے ہیں اور پاکستان میں آرام کرتے ہیں یہ فرق کو آپ سمجھیں کیونکہ ایک فرس آرمی نہیں ہے جو برامت ہوئی تسگیر ہوئی آپ پاکستان کی تریٹوری سے اور پاکستان پاکستانی فوج کے ہلپ سے وہ یہ فامیلی در پرامات ہوئی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں ساجد تارر صاحب دیکھئے بار بار کہا جاتا ہے پاکستان کو آپ اور کریں جہاں تک ہماری انفرمیشن ہے پاکستان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ بھی اس کے اندر اپنا سپورٹ کریں کہ وہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو کیا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ یہ امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر ایک سٹیبل حکومت لا پائیں گے دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پویسچن ہے ویسٹ اور انکلوڈنگ امریکہ یہ چاہتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے رشیہ اور افغانستان آیا اور جس طرح پاکستانی فورسز نے افغانستان میں اپنا رول ادا کیا وہ زیادہ سمجھتے ہیں افغانستان کے ٹریکس کو ایریاز کو اور ایف دے ایف ویل میرے خیال میں وہ زیادہ سکسیسفل ہوں گے اسی لئے ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اسی لئے زیادہ ان کو ملٹری ایکوپمنٹ ایڈ دی جاتی ہے پاکستان آرمی کو کیونکہ وہ ویسٹ اور امریکہ سمجھتا ہے کہ اف پاکستانی فورسزار سیریز they can resolve this problem نہیں برہاوک اندے let me be very specific with you ساجی تارر صاحب کہ کس طریقے سے ہم جب آپ کہتے ہیں do more تو آپ ایک دو تین چار کون سے نکاتے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور کچھ کریں دیکھیں ایک تو پاکستان سب سے پہلے تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ supported by American اس کو strong کیا جائے اور جو ہمیشہ پاکستان ایک policy رکھتا رہا ہے اچھے طالبان برے طالبان اس سے روکا جائے اور دوسرا حکانی گروپ کو رکھا گیا ویسٹ اور امریکہ سمجھتا ہے کہ ان کو support کی جاتی ہے جو افغانستان میں گورنمنٹ اس کو destabilize کرنے کے لیے اور دوسرا ویسٹ اور امریکہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی جو بھی anti-american segments ہیں افغانستان اور پاکستان میں وہ without پاکستانی sport exist نہیں کر سکتے survive نہیں کر سکتے تو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے پاکستان کو ایک one-sided policy رکھنی چاہیے نانس چاہیے ویسٹ کے لیے امریکہ کے ساتھ آنس ہونا چاہیے اور خاص کر جس طرح ایک سائیڈ سے ایسے لیتے رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں ان چیزوں سے آہ باز جاتے ہیں آل رائی آل رائی ساجد صاحب لیٹ می لیٹ می ٹیک دیٹ آہ بودھو لائک آہ دیکھیں یہ یہ کہنا کہ پورے امریکہ کی وار ایفورٹ جس نے ایک ٹریلین ڈالر خرچ کر آ اس لیے اگر یہ لوگ ہار گئے ہیں کہ ہم نے کچھ حکانی نیٹورک کے کچھ لوگوں یہاں پہ آنے دیتے ہیں یا سینچری ہوگری ان کی ہے تو یہ تو ایک عجیب سی الوجیکل بات ہے the fact is کہ چالیس پرسنٹ اگوانستان کی ٹریٹری اس وقت طالبان اور حکانیز کے ہاتھ میں ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بیسز بنائیں پچھلے چار میں سے تین سیوسائیڈ باومنگ جو پاکستان میں ہوئی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ اگوانستان سے آئیں کراچی تک گئیں شیون تک گئیں یہ ریکارڈٹ بات ہیں ہم نے ان کے ساتھ کوڈینٹ شیئر کریں ان کے بیسز کے اور ہم اب بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم کو بتا دیں کہیں پر بیس بتا دیں یا حکانیز کا یا کسی اور طالبان گروہ کا ہم کو کوڈینٹ دیں ہم اسی وقت کانیٹک ایکشن لیں گے ملٹری ایکشن لیں گے اسی وقت اگر کوئی چیز ہوئی تو لیکن انہوں نے آج تک ایک مرتبہ بھی کوئی بیس نہیں پتا یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایکشنبل انٹیلیجنز دیئے ہم نے وہ بندے پکڑے بندے مارے اور چار شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان میں this is not cost free چار ہم نے جوان لڑکے اپنے کھوئے ہیں یہ جو بالکل کھوئے ہیں اور پاکستان چھے عذاب جوان اپنے فوج کے شہادتیں دیں اور سترہ آزار لوگ ہم نے سیویلینز کی چادتیں دیں تو ہم نے ہم نے سب سے زیادہ اب اس وار ان ٹیلر کے اندر ہم نے سفر بھی کیا اور دو لاکھ سے زیادہ جوان اس وقت ہماری وار ان ٹیلر پر لڑ لیں اور کسی سے ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا اور یہ جو سادس صاحب فہمار رہے ہیں کہ امریکہ ہم کو ملٹری ایڈ دیتا ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے جو کوالیشن سپورٹ فنڈز تھے وہ کوالیشن کے جو ہم کام کرتے تھے اس کے دیتے تھے ہم بہت ساری چیزیں تو فری میں کرتے تھے اور جو ہمارا کلیم تھا اکیس بلین ڈالر اس کے سامنے چودہ بلین ہی ملیں تو سچی بات یہ ہے کہ we've actually been a net loser even in the direct military cost اور جو indirect cost ہے پاکستان کی economy کے سو بلین ڈالر کی وہ بھی ہمارے پاس ہے چار بلین ہم نے چار ملین اغوان ریفیجیز پاکستان میں لیئے ہیں پہلی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ billions and billions of dollars جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نان پرافٹ بیسز پر امریکہ کی جنگ لڑتا رہا ہے میں ڈس ایگری کروں گا یہ نہ صرف میں ڈس ایگری کروں گا پورا امریکہ پرویس سے سمجھتا ہے کہ پاکستان نے پیسے بنائے ہیں پاکستان میں دہشت کر دی ایک انڈسٹری کا روپ میں آئی ہے اور یہ کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے میرے خیال میں میں یہ کوئی سٹی ہوا آپ کے خیال میں ساجی تارر صاحب اب سلوشن کی طرف بھی تو جانا ہے تارر خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسکت کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر چار فریق ہیں امریکہ بھی اس کے اندر ایک فریق ہے کیا اس سے کوئی حال نکل سکتا ہے سوال یہ ہے تارر خان صاحب کہ اس کے اندر طالبان نے شرکت نہیں کی آپ کو کیا امید ہے کہ اس کانفرنس سے کیا کچھ نکال سکے گا پاکستان امریکہ افغانستان چائنا شکریہ امریکنز نے اسی پروسس کو جو کوارڈینیشن گروپ جو ہے امریکہ نے افغانستان سے مل کر اس کو تباہ برباد کیا تھا مئی میں اسلام آباد میں انیس مئی کو اجلاس ہوا اسی کو اور اکیس مئی کو انہوں نے طالبان کے چیف کو مارا پاکستان کے سائٹ پہ ایران میں نہیں مارا میں لکھا تھا اس کو حالانکہ اس کو انٹیلیجنس ہوگی بلکل بلوچستان میں مارا تھا جی تو اب میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرم صاحب کی پالیسی کا بار بار ذکر کر رہے اپنے پارٹ صاحب بہت احترام ہے اس کے لیے لیکن ڈونلڈ ٹرم کے باتوں کو کتنے لوگ سنجیدہ لیتے ہیں امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی لے کے چرو وہ بدقسمتی سے ایک سپر پاہ نہیں مگر کالیبان کے نہ ہونے سے کیا ہوگا اسی پہ جار رہا تھا کہ امریکیوں نے اب سوچا ہے کہ اس پروسسس کو دوبارہ ریوائب کیا جائے بحال کیا جائے پاکستان افغانستان یہی کہتا رہا چین ذرا توڑی سی ڈیپلومیسی تھوڑی سی ذرا خاموشی ڈیپلومیسی اس کی ہوتی ہے ممکن ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے زیادہ فوکس تو اس کا بھی ملیٹریلی ہے فوجی ہے کہ فوجی سے ہن لون ہے لیکن اس نے آپشن پیس کا بند نہیں کیا تو ممکن ہے کیونکہ یہ جو مسکت میں ہو رہا یہ امریکنز کی انیشیٹو ہے آج کیو سی جی کا اجلاس ہے کل بھی ایک کانفرنس تھی ممکن ہے کہ کیرٹن سٹک پالیسی چلے گی یہی آپ کہنے کی کوشش کر رہے مطلب ہے کہ امکان ہے لیکن ممکن ہے کہ جو ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اگر ڈیڑھ لاکھ فوجیوں سے سولہ سال میں نا جیس سکے اور جو مفتا صاحب جو بار بار کر رہے ہیں آج بھی طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے کندہار میں معروف زلے کو پر قبضہ کیا ہے طالبان جنگ کو لے گئے مشرقی اور جنوبی پشتون سب جو بریک لے گا اگر آپ اپنی بات ختم کر لیں میں کہ رہا ہوں کہ طالبان نے جنگ کو امریکن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑا دیا ہے مشرق اور جنوبی پشتون ایریا سے وہ شمال میں لے گئے ہیں اب وہ لڑ رہے ہیں وہاں پر شمال کندوس تو چلو چھوڑ دے اس میں تھی پیسٹی پرسن کا تو حل نہیں کر سکا اور اب جو اس کی سب سے بڑی اور ناکس پالیسی ہے کہ پاکستان کو آپ اگنور کر رہے ہیں اور آپ بھارت کو ایک رول دے رہے ہیں اچھا اس کے پر بھی ہم بات کریں گے چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے ساجت آر سانے باؤں گے اور ایلے سے بھی بات کریں گے آخر کار اس پورے قصے کندر افغان عوام کیا چاہتی ہے وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے وقفے کے بعد مفتا صاحب آپ گئے تھے صدر وزیر آزم شاید خاکان عباسی کے ساتھ آپ گئے تھے نیو یورک وہاں پہ ان کی وائس پریزیڈن کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہونے شروع ہوئے ہیں اگر آپ ہمیں چند نقات بتائیں کہ کن چیزوں کے اوپر ہم نے ایک کنسنسس امریکہ کے ساتھ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تم حالات بہتر ہوں گے ہماری سائٹ سے what is expected of us پاکستان کے اندر کوئی پالسی چینج نہیں آیا امریکن پریزیڈن نے ایک سپیچ کری تھی اس کے بعد پہلی جو بڑی ملاقات ہوئی تھی وہ پرائم نسٹر پاکستان کی وائس پریزیڈن پین سے ہوئی تھی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں ہم نے اپنا موقف رکھا تھا کہ دیکھیں چالیس پیسد اکوانستان تو الیڈی طالبان کے ہاتھ میں ہے وہ کیوں آئیں گے پاکستان میں بیسس بنانے نمبر ایک نمبر دو ہم نے کہا کہ ہم کو ایکشنبل انٹیلیجنس دو ہم اس کے فوراں فوراں اس کا آپریشن کریں گے نمبر تین جو ہوا جو ہوا بھی ہے ہم نے اکوانستان سے آفر کریے کہ ہم جوائن پیٹرول کریں گے آپ کے ساتھ بارڈر پیٹرول کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ہم اپنی طرح فینس لگا رہے ہیں اگرانستان پاکستان بارڈر پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگرانستان بھی اس کے بارڈر کی نگے بانی کرے تین سو کلومیٹر کے ایڈیا تو کم از کم ایک ایسا ہے جہاں پہ ایک اگرانستان کی پوسٹ نہیں ہے ہم جب تک اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم ریفیجیز کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہ رہے ہیں ریفیجیز اپنے ملک میں ڈگنیٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ اور کچھ چھوٹے اکنام اس کے ساتھ جائیں گے اور اپنے ملک میں وہ اپنا واپس شہری بن جائیں گے تو یہاں پر اور بھی وہ پورسنس کم ہو جائے گی بارڈر کی لیکن ایک حسٹوریکل ٹائز ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو کسی حکومت سے زیادہ ہیں ایک چیز اس کے ساتھ جائیں گے پورسنس اس کے ساتھ بارڈر کی بارڈر کی سلوشن ہے کہ ہم بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں ہماری بارڈر کو زیادہ بارڈر پولیس یا بارڈر چپوائنٹ زیادہ کریں اور ہمارے پار سب ایک ہمارے پار سب الیکوپٹر بھی ہیں اور یہ بھی ہم کو ہلپ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سرچ کریں کہ ہاں پہ پولیس نہیں جا سکتے وہاں پہ ہم الیکوپٹر کے ساتھ کوئی سرچ کریں تو میرے خواہد کہ بارڈر پولیس کا تضیح کا سوچنا چاہیے اور اس پہ ہارڈ موپ کرنا چاہیے کہ ہماری بارڈر پولیس زیادہ ہو جائے ساجد تاری صاحب آپ کی جانے باؤں گی دیکھئے بار بار کہا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہی حل ہیں ایک طرف سے امریکہ کہتا ہے کہ ہم اپنی افاج وہاں پہ افغانستان میں بٹھائی رکھیں گے ہم وہاں پہ اپنی میڈیٹری آپریشن رکھیں گے دوسری طرف سے قوارڈی لیٹر گروپ کی میٹنگ ہو جاتی ہے مسکت میں کیا آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں یا کہ آپ ان کے خلاف جنگ چاہتے ہیں یا دونوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں پاکست امریکہ کا پوائنٹ ابھی بھی ہے کہ طالبان کے ساتھ نگوشیٹ کیا جائے طالبان کے ساتھ ان کی سپورٹ حاصل کی جائے ایک امریکن گورننٹ بنانے کے لیے سٹیبل گورننٹ بنانے کے لیے افغانستان میں اور پاکستان کی سپورٹ چاہتے ہیں ابھی تک پاکستان جس طرح پہلے میں بتا رہا تھا دونوں اور دونوں والی بار نہیں ہے پاکستان سے سنسیریٹی وہ چاہتے ہیں ابھی تک ان کو پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے سٹرونگ کمیٹمنٹ نہیں ابھی تک گئی ابھی کویسچن مارک ہے یہ ابھی پہلا واقعہ ہوا ہے کہ امریکن انٹیلیجنس پہ انہوں نے ایکشن کیا ہے اس سے پہلے ابھی تک یہ حالات بلکل ایک مہینہ پہلے تک پاکستان کے حالات یہ تھے کہ وہ اپنا ایلائز کا سٹیٹس کھو رہے تھے آپ کی سینچنز کی باتیں ہو رہی تھی اور خاص کر ایک پہلو آپ ابھی بلکل اس کو ڈسکس نہیں کیا آپ نے جب ہمارے پچھلے عرصے میں ہمارے گورنمنٹ جو تھی وہ پاناما لیگز میں اور دوسری چنزوں میں اُلجیے بھی تھی موڈی صاحب اپنے ٹرپ لگاتے رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان کو کوشش کرتے رہے ہیں کہ دہشتگر تنظیم قرار دلوایا جائے اور دوسرا پاکستان افغانستان میں چوبیس کانسلیٹس ہے وہاں پہ اب سوچیں اب وہ انڈیا ایک پارٹی بن چکا ہے افغانستان کے حل کے لیے ٹیبل پہ ان کا بیٹھنا بھی سوزی ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ وہاں پہ جو انڈیا لوبی ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے مگر تائر خان صاحب جسنا کے ساتھ جی تارل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ تالیبان کے ساتھ مذاکرات ہو تو اب جو کورڈی لیٹر گروپ میں ہو رہا ہے اس کے اندر ایک اور بڑا پارٹنر ہے روس روس اس کے اندر ہے نہیں اور آج کی ٹائمز کی جو رپورٹ آئی ہے کافی خطرناک ہے جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ تالیبان کو روس کھڑا کر رہا ہے ان کو پیسے دے رہا ہے تاکہ دائش کے ساتھ ملڑ سکے پیسو کا تو شاید میں نہ کروں لیکن روس بلکل تالیبان کے ساتھ ٹائمز رپورٹ کو کھڑا ہے جی ٹھیک ہے تالیبان کے ساتھ ان کے بلکل اور پبلکلی ہے روس نے پبلکلی کہا ہے ان کے جو سپیشل نمائندے ہیں ضمیر کا اولوب کا بھی بیان ہے ان کے فورم منسٹری کا بھی ہے کہ ہم تالیبان کے ساتھ اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ ان کے بقول کہ ہمارے وہاں پہ اپنے افانستان میں جو ڈیپلومیٹس ہیں ہمارے ڈیپلومیٹک مشنز ہیں لیکن مین مقصد تو یہی ہے کہ روس دو ہزار یہ جو روس نے شروع کر دیا تھا دسمبر میں دو ہزار سولہ میں پاکستان چین اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آیا ہے فردی فرس ٹائم تالیبان کو پہلی مرتبہ ایک قسم کی ایک ریکنیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیان میں کہا گیا تھا کہ روس اور چین اگری کر گئے ہیں کہ تالیبان کے لیڈرز کے نام اقوام متحدہ کے جو پابندیوں کی فیارس سے اس سے نکالنے کے لیے ہم اس کی حمایت کریں گے اس وقت چونکہ حکمتیار کا کیس چل رہا تھا اسے پبلکلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جب دسمبر میں اجلاس ہو رہا تھا تو تالیبان کا ایک ڈیلیگیشن بھی دسمبر دو ہزار سولہ میں روس گیا تھا لیکن کچھ چیزوں کو دونوں سائیڈ تو اس پرسس کو نگیٹ کرنے کے لیے یونائیٹ سکیٹس روس کا روس کا بڑا کامیاب ہوا چار مہینے میں تین کی ہے تین ممالک سے لے کر پھر گیارہ ممالک تھے امریکہ نے انکار کر دیا تھا اس میں اور پھر امریکن نے افغان سے کہا کہ آپ اپنا شروع کر انہوں نے کابل پروسس شروع کیا لیکن روس کی ایک ڈیپلومیسی بلکہ اس کو سپورٹ کرنا اپریشیئر بھی کرنا چاہیے کہ جب کابل پروسس شروع ہوا پاکستان نے بھی سپورٹ کیا پاکستان گیا بھی تھا روس بھی گیا تھا اس میں جون میں ہوا اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیپلومیسی جب روس کی ہوئی تو امریکن نے اس کو بھی ناکام بنانے کی کوئی کابل پروسس جو ہے یہاں پر یہ فیلنگ ہے پاکستان میں کہ اس کو سکٹل کرنے کے لیے مگر پھر تالیبان کہاں جائیں گے سوال یہ تالیبان امریکہ سپانسر ڈائیڈوگ میں جائیں گے یا رشیہ سپانسر ڈائیڈوگ تالیبان اوپن لی کہتے ہیں کہ ہم سو مرتبہ کہا ہے کہ ہم امریکہ سے برائراز مذاقرات چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بقول ان کی حکومت امریکن نے ختم کی ہے اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ اختیارات نہیں ہے تو پاکستان کا رول کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا رول فیسلیٹیٹ ہونا چاہیے ہاں پاکستان کا ایک میں آپ کو بتا ہوں پاکستان نے یہ امپورٹن بات آپ نہیں کی ہے کہ فیسلیٹیٹر کا ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیفنس منسٹر وہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہماری وہ پوزیشن رہی ہی نہیں اور خواجہ آسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم فسلیٹیٹ کر سکیں ڈائیلوگ کو روس جسنا کہ طائر خان صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ فسلیٹیٹ کر سکیں دیکھیں ایک تو ایک تو آپ دیکھیں کہ ویسٹرن پاورز ملکسوس امریکہ ہم کو کہتا تھا کہ طالبان کو ٹیبل پر لے کے آو ساتھ ساتھ کہتا تھا طالبان کو مارو اب دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکی ہم کیا کرنے کو تاہرہے ہیں دو سال سے ہم ضرب عصب کے اندر اور خاص طور پر رضو الفساد کے اندر ہم نے طالبان کے تمام سینکچوریز ٹی ٹی پی کی اور جو بھی وہاں پہ تھے وہ علاقے خالی کروالی ہیں وہ اب ہمارے انفرونسمنٹ نہیں ہیں ہم نے اب وہ جو چیز پہلے اگر ہو سکتی تھی تو اب وہ اب نہیں ہو سکتی جس طرح مری میں ہوئی تھی راولپنڈی میں ہوئی تھی اور مری میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کے کہنے پر بڑی مشکل سے اس لے کے آئے تھے نوٹ دیٹ ہم ان کو ہم ان کو ڈیلیور کر سکتے تھے ہم ٹیبل تک لے کے آئے تھے لیکن ان سے اگری نہیں کروا سکتے تھے اس وقت بھی اغوان سیکرٹ سروس نے انڈی ایس نے اس کی ملا عمر کی مرنے کی بات کری اور کس نے سیبرٹ آج کیا ہے وہ ٹاک بھی اور کتنے اغوانستان کے اندر جو اس وقت اس لیول آف جو اوپیم ہے وہ اغوانستان میں اوپیٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں یہ سمگل ہو رہے ہیں امریکہ نے کوئی کنٹرول نہیں کرا شروع میں پہلے کرا تھا دو آزار دو تک اس کے بعد وہ چھوڑ دی وہ چیز بڑھ رہی ہے یہ پیسے وہاں پہ بھی فرام ہے نارکو اکانومی ہو رہی ہے وہاں پہ ویپنز آ رہے ہیں اغوان آرمی جو ہے وہ ویپنز بیشتی ہے طالبان کو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تائر خان صاحب آخری منٹ میرا رہ گیا پیس ذرا چھوٹا سا ایک جواب دیجئے گا کہ واقعی میں پاکستان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ طالبان کو انفرنس کر سکتے اب کمزور ہوا ہے ملاختر منصور کے بعد جو ساؤت کے لیڈرز تھے مثلا ملیٹری کمیشن کے جو چیف ابراہیم صدر وہ پاکستان چوڑ کر کے گئے ہیں ابھی چوٹی عید کے بعد ان کے جو طالبان کے جو چیف جسٹس ہے شیخ عبد الرحیم وہ ملہ حبت اللہ سے بھی زیادہ مؤثر کیونکہ وہ فتوے دیتے ہیں وہ پاکستان سے چلے گے ناراض ہو کر کے کیونکہ ان کو شک ہے کہ پاکستان نے اس میں ساتھ دیا ہے تو اس وجہ سے اور بھی نام ہے اور بھی نام ہے کہ میں آپ کو بھی نام کرتے ہیں لیکن شاید وہ پاکستانی عوام بھی نہ جانے ایلے ایلے آپ یہاں پہ کانویسیشن سن رہی ہیں لیکن پاکستان کا رول ختم نہیں ہوا پیس میں لیکن پیس اس وقت ہوگا جب افغانستان وہاں پہ پاکستان کو گانلیا بن کرے اور امریکہ بھی یہ جو کوہرشن ہوا رہا ہے جو کہاں آرمی چیف نے بزور نہ تو ہاں یہ ایک اور غلط سوچ کہ یہ جو سوچ ہے افغانستان میں اور کچھ لوگوں کی یہاں میرا آخری منٹ رہا ہے کہ تالیمان کنٹرول پاکستان کے اس میں موسیقی